اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 72 58 سے 72 بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماذا أولئے قالوا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا في ذال العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوبنا فلتا وكلا جعلنا صالحين حضرت ابراهيم علیہ السلام کی داستان آگے بڑھتی ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراهيم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم تمہارے بتوں کے خلاف ایک کاروائی کرنے والا ہوں ان کا علاج کرنے والا ہوں جب تم پیٹ پھیر کر گئے ہوئے ہوں گے یہ باتا چکی کہ جناب ابراهيم علیہ السلام نے اتمام حجت کرنے کے بعد یہ جملہ بظاہر یا تو دل ہی دل میں کہا ہوگا یا چھکے سے کہا ہوگا اور اپنے ارادے کو مستحکم کیا تھا جب یہ لوگ کسی تہوار کے موقع پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے یہاں تک کہ نمرود نمرود کے دربار والے اور یہ تمام کے تمام قوم والے جب شہر میں نہیں تھے اس وقت جناب ابراہيم علیہ السلام شہر میں ٹھہر گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا اس سے اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے فجألہم جزازن ابراہيم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ کر رکھ دیا چورا چورا کر دیا اللہ کبیرن لہم ہاں ان کا جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ شاید یہ لوگ اس کی طرف آ کر رجوع کریں قَالُوا مَنْ فَعَلَحَذَا بِعَالِحَتِنَا اور پھر وہی ہوا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو جو ہمارا سنم قدہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو ہمارے بوت ہیں ان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے تو انہوں نے سوال کیا ایک دوسرے سے مَنْ فَعَلَحَذَا بِعَالِحَتِنَا یہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَن تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں يَذْكُرُهُمْ جو ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا یعنی ان کو خدا نہیں مانتا تھا ان کے اوپر تنقید کرتا تھا يُقَالُوا لَهُ عِبْرَحِيم جس کو عبراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا تو انہوں نے کہا فَاتُوا بِهِ عَلَى آئِيُنِ النَّاس کہ ذرہ لے آؤ لوگوں کے سامنے اسے لَأَلَّهُمْ يَشْحَدُونَ شاید وہ اس کے حوادثے گواہی دیں کہ ہاں بھئی یہی تھا جو ایسی باتیں کرتا تھا تو اب ایک طرح سے اب لوگوں کے سامنے ایک عدالت سی بن گئی ایک پنچائت سی قائم ہو گئی ہے اور ان کے سامنے عدالت عبراہیم علیہ السلام کو لائے گیا قَالُوا تو انہوں نے کہا کہ انتا فَالتَ حَازَ بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم کہ ابراہیم تم نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے بوتوں کے ساتھ ہمارے خداوں کے ساتھ قَالَا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بَلْكَ فَعَلَهُ یہ کیا ہوگا قَبِيرُهُمْ ان کے بڑے نے حَازَ اس بڑے نے یعنی جو کہ سلامت تمہیں نظر آرہا ہے یہ فَسْأَلُوْهُمْ اِنْكَانُوا یَنْتِقُونَ تو اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتا ہے یہ بات کر سکتے ہیں تو ان بوتوں سے ہی سوال کر لو فَرَجَعُوا الَا أَنفُسِهِمْ تو انہوں نے اپنے گریبان میں مو ڈالا یعنی اپنے ہی آپ سے سوال کیا فَقَالُو تو انہوں نے کہا دل ہی دل میں کہ اِنَّكُم اَنْتُمُ الزَّالِمُونَ کہ یقین انتم لوگ ظالموں یعنی خود اپنے خلاف ان کے ضمیر کا فیصلہ آ گیا اسی موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے انہیں ان کے سامنے بات کو پیش کیا ہے تو انہوں نے اپنے گریبان میں مو ڈالا اپنے آپ سے سوال کیا اور ان کو جواب یہی ملا کہ واقعا ہم کائن سے پوچھ سکتے ہیں یہ بتو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے سُمَّ نُقِسُ عَلَا رُعُسِحِم تو انہوں نے سر جکا کر کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَا يَنْتِقُونَ انہوں نے یہ کہا اور اس موقع پر ابراہیم کو باقعدہ مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے یہ بات تو کرتے نہیں ہیں اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا قَالَا اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُم ایسوں کی جو تم کو ذرا سا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے شَيْئًا وَلَا يَذُرُّكُم اور نہ ذرا سا نقصان پہنچا سکتے ہیں اُفْن لَكُم افسوس تمہارے حال پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کے حال پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اَفَلَا تَعْقِرُونَ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے اب آپ غور فرمائیے اور دیکھئے کہ یہ کتنا حسین استدلال ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا ہے اور جس کے ذریعے سے بتوں کی آجزی اور ناتوانی اس کو سمجھایا ہے اب افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس جملے کو لے کر بعض بظاہر علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ بولا اور یہاں پر یہ جملہ کہ ان کے بڑے نے اس کام کو کیا ہے یہ ان کے جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی جس کو صدیق قرآن نے کہا ہے سچا نبی قرآن نے کہا ہے اس کے لئے اس طرح کی جھوٹ کی تحمت تراشی جائے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ان کے اس استدلال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور خامہ خام جھوٹ کی نسبت حد ابراہیم علیہ السلام کی طرف دے دی گئی یہاں پر بہت مناسب ہوگا اگر میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں حد ابراہیم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ ان کے بڑے نے اس کام کو انجام دیا تھا وما قذبہ ابراہیم اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا یعنی نہ اس بڑے بتنے اس کام کو انجام دیا تھا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا فقیلہ تو کہا گیا وکی فضالک کہ فرزند الرسول پھر یہ کیسے یعنی اس کے دل میں آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں قال تو امام نے فرمایا انم کالا فعلہ کبیرہم ہوا ان نتقا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ ان کے بڑے نے اس کام کو کیا ہے اگر یہ بول سکتا ہے وَإِنَّهُ لَمْ يَنْتِقْ فَلَمْ يَفْعَلْ اور جب یہ بول نہیں سکتا تو اس نے اس کام کو انجام بھی نہیں دیا یہی تو اس کی آجزی کو سمجھانا تھا کہ وہ تنہوں نہ توانے نہ بول سکتا ہے اور نہیں ایسا کوئی کام کر سکتا ہے اس پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک اور بہت اچھا تفسرہ کیا ہے جو اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے بہت مناسب ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں فرماتے ہیں اس کے لئے علمی و فنی زبان میں میری نظر میں یہ پہلو ہے کہ صد کو کس یعنی سچ اور جھوٹ کا سوال خبر میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکایتیں واقع ہو لیکن مقام مناظرہ میں مخالف سے کوئی بات منوانے کے لئے جو بات کہی جائے اس سے مقصود حکایتیں واقع ہوتی ہی نہیں ہے یعنی میں ارز کروں کہ کسی خبر کو ریپورٹ کرنا یا کسی واقعے کو ریپورٹ کرنا یہ پرپس نہیں ہوتا لہٰذا وہ ایک قسم انشاء ہے یعنی یہ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر صدق اور قسم کا کوئی احتمال آئے پھر فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ علمہ نحب وغیرہ نے جو اقسام انشاء درج کی ہیں وہ کسی حسر عقلی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ استغرائی طور پر انہوں نے چند اقسام کا ذکر کیا ہے جن کے علاوہ بہت سے اقسام ہو سکتے ہیں اور ہیں اور یہیں پر من جملہ یہ موقع بھی ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے استدلال بہت حسین بہت خوبصورت استدلال ہے جس کو اس طریقے سے بدقسمتی سے تھوڑا سا ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ابراہیم علیہ السلام قرآن کی نص موجود ہے کہ صدیق تھے پروردگار عالم نے ان کو اپنا سچا نبی قرار دیا ہے اور من جملہ بھی اسمت انبیاء کے اوپر دلائل وحفر موجود ہیں قالو تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیک دو ان کو نبفائلین اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو اپنے خداوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کام کو انجام دو قلنا تو اب انہوں نے تو یہ کر دیا کہ آگ روشن کی گئی اس کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی آگ روشن کی گئی اور جو کتابوں کے اندر ہے کہ آگ جب بلند ہو رہی تھی تو اتنی ہدت اور اتنی گرمی اور اتنی زیادہ اس کی تمازت تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہیں کر پاتا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس میں ڈالا جائے اس کے لئے منجنیک کا ایڈیا لگایا گیا کہ باقیدہ ایک ڈیوائس ایک ٹول ایک ایسا آلہ تیار کیا گیا کہ جس کے اندر بٹھا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو تھو کیا جائے اس آگ کے اندر مگر ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ سب اپنی اپنی چاریں چل رہتے اور پروردگار عالم کا اپنا منصوبہ تھا تو وہ ارادہ تکوینی جو اس موقع پر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا یا نارو کونی بردن وسلامہ علیہ ابراہیم کہ آگ تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر یعنی تھنڈی ہو مگر اتنی تھنڈی نہیں کہ سلامتی کے خلاف ہو جائے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا تو وہ آگ تھنڈی ہو گئی وہ آگ بجھ گئی وہ ختم ہو گئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو توقل کیا تھا اپنے پروردگار کے اوپر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی نمرود دور بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے جملہ کہا کہ اگر کسی کو خدا ماننا ہے تو خدا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا ابراہیم کا خدا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ضمیر کے فیصلے ہوتے ہیں پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے گریبان میں مو ڈال کر یہی کہتا کہ ہاں تمہیں لوگ ظالم ہو ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا جو روایات اور تفاصیر کے اندر آیا ہے کہ نمرود کو بھی احساس ہو گیا مگر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ضمیر کے آواز وقتی ہوتی ہے یہ شرمندگی کا احساس وقتی ہوتا ہے یا دیر پا پائدہ ہم نے جادوگروں کا بھی دیکھا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کیا مگر جب ایک مرتبہ ان کے ضمیر نے گواہی دے دی کہ موسیٰ حق پر ہیں وہ نبی خدا ہیں تو پھر انہوں نے کسی چیز کے پر وانے کی ایک وہ ضمیر کا جھاگنا ہے اور ایک یہ ضمیر کا جھاگنا ہے یہ ضمیر کا جھاگنا بڑا ہی وقتی ہے بڑا ٹیمپریریلی ہے اس کا کوئی زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے اگر یہ مستقل ہو جائے ایک دوام حاصل کر لے تو پھر تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ جنابِ خور علیہ السلام کا معاملہ تھا تو پروردگار فرماتا ہے وَأَرَادُ بِحِرْ قَعِدًا کہ انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَقْسَرِينَ تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا وَنَجْجَيْنَا هُوَ لُوتًا ہم نے ابراہیم کو اور لوت کو نجات عطا کی اِلَى الْأَرْضِ اُس زمین کی طرف اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی عالمین کے لئے یعنی اب جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو ترک کر دیا اور پہنچے ہیں شام کی طرف کنان کی طرف وہ جگہ کے جو بابرکت تھی دنیاویتِ بار سے بھی اور وہیں پر کئی نبیوں کو پروردگارِ عالم نے مغبوس کیا تھا وَوَحَبْنَلْهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے ابراہیم کو إِسْحَاقَ اٹھا کیا إِسْحَاق جیسی اولاد دی وَيَاقُوبَ اور یاقُوب نَا فِي لَتَن مزید برآن یعنی مانگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اولاد اور پروردگارِ عالم نے جناب سارہ کی جو دعا اس کو مستجاب کیا تو إسحاق جیسا بیٹا دیا اور پھر ان نسل کو دوام بھی دیا اضافہ کیا اس میں یعنی پوتا بھی دیا یہ نسل باقی رہے گی وَكُلْنَنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ان سب کو نیکوکار بنا دیا یہ یہاں پر بات کافی حد تک مکمل ہوئی آیت نمبر 72 پر اگلے صفحے پر یہ گفتو آگے بڑھے گی پروردگارِ عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام الزمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ